دوستو ماجد گرائیہ یوٹیوب چینل میں خوش آمدید دوستو اس ویڈیو کے اندر ہم ڈیلٹوئیڈ مسل انجیکشن لگانا سیکھیں گے یہ انجیکشن کندھے میں ڈیلٹوئیڈ مسل کے اندر لگایا جاتا ہے ڈیلٹوئیڈ مسل انجیکشن آپ آسانی سے گھر میں خود دے سکتے ہیں یہ انجیکشن سائٹ ایک سے دو ایمل انجیکشن کے لیے اور ویکسینیشن کے لیے آئیڈیل ہے لیکن اگر انجیکشن زیادہ ایمل کا ہے تو اس کے لیے آپ کو دوسری انجیکشن سائٹ جیسا کہ ڈورزو گلوٹیل یا وینٹرو گلوٹیل مسل انجیکشن سائٹ منتخب کرنی ہوگی جو کہ ہپیا بٹک کے اندر ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ انجیکشن لگانے سے پہلے ہمارے پاس کونسی چیزیں ہونی چاہیے سب سے پہلے آپ کے پاس انجیکشن ہونا چاہیے یہ ہمارے پاس انجیکشن ایمپیول ہے یہ سرینج ہے یہ ڈس انفیکٹ کرنے کے لیے سپریٹ ہے اور یہ کارٹن یا روئی ہے آئیے اب سب سے پہلے ہم اپنا انجیکشن بھرنے کا پروسس شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ سرینج کو کھولیے سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ سرینج کی پیکنگ کھولی ہوئی بلکل بھی نہیں ہونی چاہیے اگر کھولی ہوئی ہے تو پھر آپ نے اس کو بلکل یوز نہیں کرنا یہ سرینج کھولی ہوئی نہیں ہے میں اس کو کھول کر باہر نکال لیتا ہوں اس کے بعد یہاں سے اس کو تھوڑا سا ٹائٹ کر دینا ہے چونکہ بعض کات یہ ڈھیلی ہوتی ہے اسے اپنے پاس رکھ لیں اور اس کے بعد اب ہم اپنا انجیکشن جو ہے اس کو کھولتے ہیں باہر نکالتے ہیں انجیکشن گلاس امپیول ہمارے سامنے ہیں سب سے پہلے آپ نے اس کے اوپر گوھر کرنا ہے کہ کیا یہاں پر آئی ایم لکھا ہوا ہے آئی ایم کا مطلب ہے انٹراموسکلر اگر آئی ایم اس کے اوپر موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو انٹراموسکلر دے سکتے ہیں اگر آئی ایم اس کے اوپر موجود نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو انٹراموسکلر نہیں دے سکتے آپ اس کو مسئل کے اندر نہیں لگا سکتے ہیں آئی ایم بعض کے اوپر لکھا ہوتا ہے بعض کے اوپر آئی وی لکھا ہوتا ہے آئی وی کا مطلب ہوتا ہے انٹرا وینس اگر آئی وی ہے تو پھر اس کو وین کے اندر ہی لگایا جائے گا یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر انٹرا موسکیلر جو ہے وہ موجود ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کو مسئل کے اندر تیز سکتے ہیں تو اس کے بعد دوسرا پروسس ہے وہ ہے ہم نے گلاس ایمپیول کو توڑنا ہے تو گلاس ایمپیول کو توڑنا تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے یہ سیکھنا پڑتا ہے ہے تو بہت آسان لیکن پھر بھی یہ سیکھنا پڑتا ہے تو گلاس ایمپیول جن لوگوں کو بالکل نہیں پتا کس طرح سے توڑی جاتی ان کے لئے بیسٹ تو یہی ہے کہ وہ یہاں سے سارا انجیکشن جب نیچے ہو تو یہاں سے اس کو ہٹ کریں گے اوپر سے تو یہ ٹوٹ جائے گی لیکن یہاں پر میں آپ کو اس کا جو ہے ٹیکنیکل طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ کس طرح سے اس کو توڑ سکتے ہیں سب سے پہلے اپنے بائیں ہاتھ کے اندر اپنے ایمپیول کو جو ہے پکڑنا ہے ٹھیک ہے جی ایسے پکڑ لیا یہ دیکھئے میں نے بائیں ہاتھ کے اندر اس کو پکڑ لیا تو اب جو دائیں ہاتھ ہے وہ میرا وہ ہیں بلکل فری ہے یہ میری انڈیکس سننگر ہے انڈیکس سننگر کو میں نے اس کے نیچے یہاں پہ رکھ دوں گا معلوم و پر سے یہاں سے میں زور لگاؤں گا آئی جشنگ کے ساتھ نے اس کے ساتھ پر پریشر بڑھاتا جاؤں گا تو دیکھئے یہاں پر میں اس کے منزلو پریشر بڑھاتا جاؤں گا ایک لیول آئے جس پہ یہ ٹوٹ جائے گا کبھ اگر یہ یہاں پر زیادہ زور لگانے کے باوجود بھی نہ ٹوٹتاب 좋وں کیا تھا کہ آپ نے اس کو پھر توڑ لینا اس کو ہم اپنے پاس رکھتے ہیں اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنی سرینج لیتے ہیں اس کو کھینچیے اور یہاں سے سارے کا سارا لیکوڑ جو ہے اس کے اندر بھار لیجئے آرام سے سکون سے تسلی سے آپ نے کام کرنا ہے جلدی نہیں کرنی کیونکہ اگر ہم جلدی کریں تھوڑا سا نروس ہو جائے نا تو اس سے پھر جو ہے مزہ نہیں اتا کام کرنا ہے یہ بہت آسان کام ہے اپنی ذرا سا بھی نروس نہیں ہونا بلکل پرسکون اور اتمنان صحیح کام کرنا ہے کوئی بات نہیں کوئی مسئلہ نہیں کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے یہ سارے کا سارا ہم نے بھار لیا اب اس کے بعد کیا کرنا ہے اپنے سامنے رکھئے ایک دفعہ اس کو بلکل پیچھے کو کھینچ لیجئے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس میں سے ساری کی ساری ہوا کو ہم نے اجیکٹ کر دینا ہے یہ بلکل اوپر کو میں اس کو کر لیتا ہوں تاکہ ساری کی ساری ہوا اس میں سے اجیکٹ ہو جائے یوں کروں گا میں نیچے جو بابل ہیں وہ بھی سارے اوپر سے خارج ہو جائے تو یہ لیکن ساری کی ساری تقریباً ہوا جو ہے وہ اس میں سے خارج ہو جانے لگی ہے یہ لیکن انڈ پر ایک کترہ آگیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کے اندر مزید ہوا نہیں ہے اب یہ بالکل ریڈی ہے انجیکشن لیکن لگانے سے پہلے ہم اس کو ایک دفعہ پھر ری کیاپ کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے لگانے سے پہلے حصوی کسی چیز کو ٹاچ نہ کر جائے تو یہ دیکھیں اس کی کیاپ ہمارے سامنے ہے اس کو آپ نے رکھنا ہے ٹیبل کے اوپر پھر آسان اسے اتمنان سے سیدھا اس کے اندر جائے کہیں سے نہ ٹیبل کو چھوے نہ صرف اس کو جب ایک دفعہ اس کے اندر چلی جائے تو پھر آپ اس کو کیاپ کو اس کو پر چڑھا دیجئے اور اب ہم اس کو مریض کو دے دیتے ہیں ناظرین اب ہم انجیکشن دیتے ہیں تو یہ بازو ہے بازو کے اوپر سب سے پہلے ہم نے کپڑا ہٹانا ہے کیونکہ کپڑے کے اوپر جو ہے انجیکشن دینے میں انفیکشن کا خطرہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم کپڑا ہٹا کر بازو جائے اس کو بالکل اپنے سامنے کرتے ہیں یہ لیکھیں بازو ہمارے سامنے ہے تو اب یہاں پر کس جگہ پر انجیکشن دیا جائے گا سیف انجیکشن سائیڈ جاننے کے لیے ہم ایک چھوٹی سی انیمیشن دیکھتے ہیں اس سے ہمیں پتا چلے گا کہ یہاں پر ہم کس جگہ پر انجیکشن دیں گے ناظرین سیف ڈیلٹوئیڈ مثل انجیکشن سائیڈ جاننا کافی آسان ہے سب سے پہلے آپ کو کندے کے اوپر موجود اس ہڈی جسے اکرومین پروسس کہتے ہیں وہ ہاتھ سے ٹٹول کر محسوس کرنا ہوگا ہاتھ سے ٹٹول کر آسانی سے اس ہڈی کو محسوس کر سکتے ہیں سیف انجیکشن سائیڈ معلوم کرنے کے لیے اکرومین پروسس ایک لہنڈ مارک ہے اکرومین پروسس کے بالکل نیچے ڈیلٹوئیڈ مثل ہوتا ہے لیکن ہمیں ڈیلٹوئیڈ مثل کے درمیان میں انجیکشن دینا ہے اس کے لیے ہمیں اس کا درمیان حصہ جاننا ہوگا عام طور پر سیف ڈیلٹوئیڈ مثل انجیکشن سائیڈ اکرومین پروسس سے ایک سے دو انچ نیچے ہوتی ہے اس جگہ کو لکیٹ کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ تین انگلیاں اکرومین پروسس سے نیچے کو رکھیں تو سیف انجیکشن سائیڈ تیسری انگلے کے فوران بعد ہوگی ناظرین انجیکشن دینے کے لیے آپ نے ایک سے ڈیلٹوئیڈ انچ کی نیڈل استعمال کرنی ہے اور انجیکشن کو جل سے ٹھیک نوے درجے پر گہرائی میں مثل کے اندر دینا ہے سوئی مکمل طور پر اندر داخل کریں تاکہ سوئی مثل تک پہنچ سکے جی ناظرین انیمیشن سے ہمیں پتا چلا کہ سب سے پہلے ہمیں بازو کے اوپر یہاں پر کندے کے اوپر مجود اکرومین پروسس کو ہاتھ سے ٹٹول کر محسوس کرنا ہوگا آن طور پر ہم آسانی سے یہاں سے کندے کے اوپر دیکھیں ہاتھ رکھیں انگلیوں سے ٹٹولیں تو ہمیں اکرومین پروسس محسوس ہو جاتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں یہ اکرومین پروسس ہے ان کا اور یہاں پر یہ انڈر ہو رہا ہے سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے تین انگلیاں آپس میں جوڑنی ہیں تو ان کو اکرومین پروسس کے اوپر رکھ دینا ہے یہ اکرومین پروسس کے اوپر ہمیں تین انگلیاں رکھ دیں تو انجیکشن سائٹ ان کے فوراں بات ہوگی تین انگلیوں کے فوراں بات ہوگی تو یاد رکھیں ہم ڈیلٹویڈ مسل کے درمیان میں انجیکشن دیں گے تو اب ہم سب سے پہلے اس جگہ کو ڈیس انفیکٹ کرتے ہیں اس کے لئے ہم کچھ سپریٹ جو ہے کارٹن کی اوپر ڈال دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم یہاں پر راؤنڈ شیپ کے اندر چاند سیکنڈ اس کو گھومائیں گے تو اس کے بعد یہ جگہ جو ہے ڈیس انفیکٹ ہو جائے گی اس کو چھوڑ دینا ہے تاکہ یہ جگہ خوشک ہو جائے تو اب یہ انجیکشن ہے انجیکشن ہمارے سامنے ہے اب ہم کیا کریں گے انجیکشن کو بالکل آپ نے ایسے پکڑنا ہے کہ جیسے ہم پین پکڑتے ہیں یہ دیکھیں جیسے ہم پین پکڑتے ہیں اپنے ہاتھ کے اندر انگلوں گا بالکل ویسے ہی اپنے انجیکشن کو پکڑنا ہے اس کے بعد ناظرین آپ نے اپنے بائیں ہاتھ کو یہاں کندے کے اوپر رکھ دینا ہے اور ڈیلٹویڈ مسل کو آپ نے پکڑ لینا ہے جب پکڑ لیا اس کے بعد آپ نے ایک ہاتھ یہاں پر رکھ کر جلد سے بالکل نوے درجے کے زاویے کے اوپر سیدھے آپ نے سوئی کو اندر دال دینا اور یہاں پر ایسپیریشن نہیں کی جائے گی ایسپیریشن یہاں پر رکمنڈ نہیں ہے سیدھے آپ نے انجیکشن دے دینا اور سیدھے سوئی کے باہر نکال لینا ہے اس کے بعد آپ اس کے اوپر کوٹن رکھ دیں گے تاکہ یہاں سے ہماری میڈیسن یا بلڈ نہ آئے دس پندرہ سیکنٹ آپ نے یہاں پر اس کو رکھے رکھنا ہے تو آپ کا انجیکشن دینے کا پروسس مکمل ہو گیا تو نظرین یہ تھا ڈیلٹوئیڈ انجیکشن لگانے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے کوئی اس میں اتنی زیادہ مشکل نہیں ہے آپ آسانی سے گھر کے اوپر یہ انجیکشن خود دے سکتے ہیں تو بہت شکریہ ماجدگرہ یوٹیوب چینل دیکھنے کا اینڈ پر میں آپ سے ویڈیو کو لائک کرنے کی ریکویسٹ کروں گا